السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ ایک شخص کی بیوی گم ہو گئی تو اس شخص نے اخبار میں گمشدگی کی اطلاع یوں دی میری بیوی پچھلے جمعے کو گم ہو گئی ہے اگر کسی نے اطلاع دینے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا تین آرٹسٹ آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک بولا میں نے بھڑکتی ہوئی آگ کی تصویر بنائی تو کاغذ جل گیا دوسرا بولا ایک دفعہ میں نے برف باری کی تصویر بنائی تو گلاس کا پانی جم گیا تیسرا بولا میں نے کل ایک آدمی کی تصویر بنائی تھی اچھا اب میں چلتا ہوں باقی دونوں نے پوچھا کیوں اس نے جواب دیا اس کی روزانہ داری نکل آتی ہے مجھے اس کی شیو بنانی ہے ایک باکسر ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ڈاکٹر نے کہا آپ گنتی گننے کا طریقہ استعمال کر کے دیکھیں باکسر نے کہا کیا تھا جناب لیکن نو تک گنتے ہی میں اچھل کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں ایک کنجوس امیر آدمی کے گھر کچھ مہمان آئے کھانے کے وقت کنجوس میں زبان نے ان سے پوچھا آپ کیا کھائیں گے مہمانوں نے کہا جو آپ کھائیں گے وہی ہم کھائیں گے کنجوس میں زبان خوش ہو کر بولا بھائی ہمارا دل تو ہوا کھانے کو چاہتا ہے آج آپ میرے ساتھ ہوا ہی کھائیں تین دوست صبح کی سیر کر رہے تھے کہ ان کو ایک بھائیس نظر آئی جس کے موہ سے جھاگ نکل رہا تھا اس نے کہا دیکھو بھائیس سابون کھا رہی ہے دوسرا بولا نہیں بھائی بھائیس صرف ایکسل کھا رہی ہے تیسرے نے کہا تم دونوں بلکل بے وقوف ہو بھائیس تو ٹوت برش کر رہی ہے بھیکاری نے دروازے پر صدا لگائی ایک بچی باہر نکلی بھیکاری نے اس نے کہا ایک روٹی کا سوال ہے بابا بچی بولی کیا میں تمہیں بابا نظر آ رہی ہوں بھیکاری نے کہا اچھا بیٹا ایک روٹی لا دو بچی نے کہا کیا میں بیٹا نظر آ رہی ہوں بھیکاری نے کہا اچھا بیٹی ایک روٹی لا دو بچی نے کہا میرا نام شبانہ ہے بھیکاری نے کہا اچھا شبانہ مجھے ایک روٹی لا دو بچی نے جواب دیا جاؤ بابا معاف کرو ایک سکھ صاحب صبح صویرے کوٹ پہن کر آفیس جا رہے تھے کہ اچانک انہیں سڑک کے آئین درمیان کیلے کا چھلکا پڑا نظر آیا اسے دیکھ کر سکھ صاحب وہیں ایک دم رک گئے اور خود سے کہنے لگے اوئے یہ کیا مسئیبت ہے آج پھر فسلنا پڑے گا ایک شخص ٹرین کے سفر کے دوران میں اکیلا پوری سیٹ پر لیٹا ہوا تھا ایک آدمی آیا اور اسے کہا سیٹ سے اٹھو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں وہ آدمی ڈر کر چلا گیا تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا اس نے بھی اسے اٹھنے کو کہا مگر اس شخص نے اسے بھی وہی جواب دیا کچھ دیر بعد ایک پہلوان آیا اور اس نے غصے سے کہا اٹھو سیٹ سے اس شخص نے جواب دیا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں پہلوان نے غصے سے دوبارہ پوچھا مجھے بتاؤ تم کون ہو اس شخص نے دھیلے لہجے میں جواب دیا جناب میں بیمار ہوں باپ بیٹے سے امجد دیکھو میں تمہیں شریر لڑکوں کی صحبت سے دور رکھنا چاہتا ہوں امجد نے کہا اببا جان اسی لیے تو میں اسکول نہیں جاتا ماں بیٹے سے وسیم میری خاطر دوا پیلو دیکھو میں تمہاری خاطر ہر کام کرتے ہوں وسیم نے کہا امی جان اچھا تو پھر آپ میری خاطر یہ دوا بھی پی لی دیئے عاطف عزیز سے میرے اببو اتنے بہادر ہیں جتنا کی شیر اتنے طاقتور ہیں جتنا گینڈا اتنے اوچے ہیں جتنا کی زراف اتنے تیز رفتار ہیں جتنا چیتا ان کی نظر اتنی تیز ہے جتنی عقاب کی اور وہ اتنے چالاک ہیں جتنی لومڑی عزیز نے حیران ہو کر پوچھا تمہارے اببو کس تڑیا گھر میں ہیں مالک نوکر سے پولیس اسٹیشن جاؤ اور ان سے کہو کہ رات کا وقت تھا تارے چمک رہے تھے کتے بھونک رہے تھے چور آیا دیوار فلانگی اور گائے لے گیا نوکر نیند کے عالم میں پولیس اسٹیشن پہنچا اور تھانے دار سے یوں کہنے لگا جناب صبح کا وقت تھا کتے چمک رہے تھے ستارے بھونک رہے تھے چور آیا گائے فلانگی اور دیوار لے گیا ایک پہاڑ پر فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی ہیرو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگا تو ایک پتھان نے اسے دیکھا اور بولا اوے خانہ خراب کا بچہ نیچے گر کر مر جائے گا ہیرو جب چوٹی پر پہنچا تو اس نے آواز دی شیڑی شیڑی پتھان کہنے لگا ہم نے بولا تھا نا کہ نہ چڑھو اب سیڑھی مانگ رہا ہے ایک صاحب انتقال کر گئے رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ مرحوم کا ایک فوٹو بطور یادگار ہو جائے چنانچ فوٹو گرافر کو بنایا گیا اس نے اپنا کیمرہ فٹ کیا لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو فوٹو گرافر نے حسب عادت فوٹو کھیچنے سے پہلے کہا یس ریڈی پلیز ذرا سا مسکرائیے بابا جی فرماتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کا پولیوں کے ٹکوں کا کورس بھی پورا نہیں ہوا ہوتا اس سے پہلے ان ٹڈوں کو محبت ہو جاتی ہے جدائی کا روگ بھی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں دو بے وقوف موالی کسی جگہ سگریٹ پی رہے تھے کہ ایک موالی کے پاس سگریٹ ختم ہو گئے اس نے دوسرے موالی سے سگریٹ مانگے دوسرے موالی نے سگریٹ نہیں دی تو وہ دوسرے موالی کے سگریٹ چھین کر بھاگ کر ایک ہوتل میں جا کر اخبار پڑھنے لگا اتنے میں دوسرا موالی بھاگتا ہوا ہوتل میں گیا اور اخبار پڑھنے والے موالی سے پوچھنے لگا کہ آپ نے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا کیوں کیا وہ آپ کا سگریٹ لے کر بھاگ گیا ہے دوسرا موالی حیرت سے بولا یہ خبر اتنی جلدی اخبار میں بھی چھپ گئی ہے راستے میں ایک صاحب بڑے فخر سے رخصت ہو کر حج کے لئے روانہ ہوئے نیت خراب ہو گئی اور ایک شہر میں ڈیرے ڈال دئیے دو ماہ بعد جب واپس ہوئے تو ملنے والوں پر یہ ظاہر کیا کہ حج کر کے آ رہے ہیں لوگوں نے بڑے اشتیاق سے وہاں کی باتیں پوچھی ایک صاحب نے کہا آپ نے حجرِ اسود دیکھا ہوگا تو صاحب نے کہا کیوں نہیں کیا کہنے بڑی بزرگ شخصیت ہے ایک آدمی نے کہا آجی شخصیت کہاں وہ تو پتھر ہے تو صاحب بولے اچھا تو اب پتھر بن گیا جب میں نے دیکھا تھا تو اس وقت تو آدمی تھا ضرورت سے زیادہ موٹا آدمی موٹر سائیکل پر بیٹھا کہیں جا رہا تھا کہ اچانک پیٹرول ختم ہو گیا اس نے پیٹرول پمپ پر موٹر سائیکل رکھی موٹے آدمی کا پیٹ ٹینک کے اوپر تھا اس نے پمپ والے سے مخاطب ہو کر کہا دو لیٹر پیٹرول ڈال دو پمپ والے نے جواب دیا اجی کون سی ٹینکی میں سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ